ملکؤ ریجوی ورس کیسے آپ سب لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں مجھے آپ کو بتا ہوں گا کہ ہم یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کے اوپر ویڈیو کیسے اپ لوڈ کرتے ہیں تو دوستو چینل بنانے کے اور چینل کے ریکوئرمنٹس کی پہلے سے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں چینل بناتے کیسے ہیں اور چینل بنانے کے یقین کے ریکوئرمنٹس ہیں اور آج ہماری تیسری کلاس ہے تیسری کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کیسے کرنے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو پیٹا کے اندر اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا آپ کو تیہان رکھنا پڑے گا بہت ساری ہیڈن چیزیں ہیں جو آپ کو خود ایکسپلور کرنے پڑے گی کیسے ایکسپلور کرنے پڑے گی وہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ کو ضرور دیکھئے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا من پولیے گا تاکہ پورا کورس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو پس آتا رہے اور میں آپ کو پھر سے ایک بات ریپیٹ کرتا رہوں گے گرانٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے پورا کورس میرا فالو کیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ within 2 اور 3 months آپ کا چینل بھی منٹائز ہو جائے گا اور آپ کی یادنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو چلو دوستو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کو یوز کرتے ہوئے 2020 کے اندر کیسے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کے اندر ہم کیسے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے دو طریقے ہیں دوستو ایک دو اپلوڈنگ والے پیج پہ چلے جائیں گے لیکن جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا طریقہ جو اچھا طریقہ ہے پہلے آپ جائیں یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر جہاں پہ کلک کر کے یوٹیوب سٹوڈیو پہ جائیں سٹوڈیو پہ جانے کے بعد آپ پہلے اپنے ڈیشورڈ پہ آکے پھر یہاں پہ کریئٹ کے اوپر کلک کریں یا کریئٹ پہ کلک کریں گے اپلوڈ آپ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کی کھل جائے گا تو وہ کہے گا کہ اپنی فائل سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کریں فائل کوئی بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا ڈراغ کر کے ڈراغ کریں مطلب کہ کھینچ کے لے کے آئے اور اوپر پیسٹ کر دیں تو میں فار اگزمپل ایک سیمپل ویڈیو کی طور کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں جو میں نے پہلے سیکیوئین میں اس کو پبلش نہیں کروں گا اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا تو فار اگزمپل یہاں سے میں کوئی اٹھا لیتا ہوں ویڈیو چلیں یہ والی ویڈیو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو ڈراغ کیا یہاں پہ آخر ڈراغ کر دیا تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کی ویڈیو کا نام تھا وہ یہاں پہ آجئے گا ٹائٹل کی اوپر یہ دیکھیں جو میں نے ویڈیو اٹھائی تھی اس کا نام کیا تھا 20191213 تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے 20191213 تو فار اگزمپل اس ویڈیو میں میرا کیا تھا میں بتانا چاہا رہا ہوں انٹرسٹ فری لونز ان پاکستان ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں ویڈیو کو اپٹمائز کرنے کا یہ ویڈیو کو ٹاپ رینک کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ویڈیو کو اپٹمائز اور ٹاپ رینک کرنے کے لئے میں الہدہ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے اس میں میں نے بتایا تو پھر آپ بہر ہو جائیں گے اور مقصد ختم ہو جائے گا اس ریال ٹاپک کا صحیح ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے آپ کو یہ اپلوڈنگ پرسنٹیج بتا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں 12% اپلوڈ ہو گئی ہے 7 منٹ رائے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے ڈسکرپشن آپ کو ہی بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں کیا ہے کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں جو آپ کی اس ویڈیو میں ریالٹی کے طور پر ہو اب یہاں پہ بات آتی ہے کسٹم تھم نیل کی تھم نیل آپ کو یہاں پہ شروع میں اجازت نہیں ہوگی اگر آپ کا فریش چینل ہے کیوں جب آپ کی چینل کے اوورال ویوز جو ہیں وہ ٹین تھاؤزنڈ تک پہنچ جائیں گے تب آپ کو کسٹم تھم نیل بنانے کی پرمیشن ہوگی اوکے یہاں پہ آپ کو تین ٹیبز نظر آ رہی ہیں ڈیٹیل ویڈیو ایلیمنٹس اور ویزیبیلیٹی جب آپ کا چینل منٹائز ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو چار ٹیبز نظر آ رہیں گی ڈیٹیل ویڈیو ایلیمنٹس اور ویزیبیلیٹی اوکے تو اس کے نیچے آنا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جا کے چینل کریئٹ کرنے والی ویڈیو میں کہ آپ نے جا کے سیٹنگز کو چینج کرنا ہے سیٹنگز کو چینج کرنے کیا فائدہ ہے یہاں پہ آپ کو وہ کہہ رہے your channel is made for kids or not تو میرا یہاں پہ by default select ہوئا ہے کہ yes my channel is not for kids یا this video is not for kids مطلب یہ کہ یہ ویڈیو بچوں کے لئے نہیں ہے پھر اب پرانے سٹوڈیو میں کیا ہوتا تھا پرانے سٹوڈیو میں یہ ہوتا تھا کہ سامنے سامنے tag کی اوپشن ہوتی تھی جہاں پہ آپ tags انٹر کرتے تھے لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی tags والی جگہ نظر نہیں آ رہی دیکھیں نہیں آ رہی تینشن نہیں لینی یہاں پہ more options کی option ہے اس کے اوپر کلک کریں نیچے آئیں گے تو یہ آپ کو tags کی option ہے tags آپ نے کیسے انٹر کرنے ہیں tags آپ نے انٹر کرنے ہیں ہر tag کے بعد کاما لگائیں گے تو نیا tag آئے گا for example میں نے یہاں پہ کچھ save کر کے رکھیں یہ دیکھیں allied bank schemes allied bank agriculture loan fast loan in Pakistan ساروں کے end پہ کاما لگایا ہوئے تو یہ میں چار copy کر رہا ہوں تو ذرا چار copy کر کے جب paste کروں گا تو ذرا دیکھیں گا کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے paste کیا تو یہ چاروں الہدہ الہدہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیوں comma separated values ہیں comma کی base کے اوپر وہ نیا tag consider کرتا ہے اوکے دوستو اب یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے کے select video language کے ویڈیو کے در آپ نے language کون سی use کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے اردو select کرنی ہے اگر آپ نے اردو میں کیا ہے آپ نے انگلیش کرنی ہے اگر انگلیش میں کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اردو میں آتے ہیں یہ نیچے ڈی کے بعد یہ اردو ہے آپ نے اردو select کرنی ہے اگر اردو ہے انگلیش ہے تو انگلیش select کرنی ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے آپ کا یہ process ہو جائے گا complete جیسے آپ کی uploading complete ہو جائے گی یہ آپ کو بتا رہا ہوگا یہ ابھی یہاں پہ 47% اپلوڈ ہوئی ہے کیونکہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے یہ ڈالی ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہے کسی اس کے ڈنشن نہیں لینی ویڈیو elements کی جو features ہیں یہ بھی ابھی آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ آپ کا چینل جو ہے وہ fresh ہے یہ بھی آپ کو 10,000 views کے بعد ملیں گے اس کے بعد visibility بھی آ جاتے ہیں visibility کے اوپر یہ ہے دوستو کہ آپ کی ویڈیو public کرنی ہے unlisted کرنی ہے یہ private کرنی ہے اور تو ہمیشہ ویڈیو کو public رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر click کرنا ہے لازمی یہ آپ کا click نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے خود click کرنا ہے کسی کسی کا unlisted by default click ہوگا آپ نے اس کو change کر کے public کرنا ہے public کریں گے public کرنے کے بعد دوستو اگر آپ schedule کرنا چاہتے ہیں کہ میں ابھی upload نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ جی کل شام چار بجے میری ویڈیو upload ہو تو یہاں پہ آپ time change کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ date change کی یہاں پہ time change کیا آپ اپنی مرضی کا time دے سکتے ہیں تو دوستو یہ طریقہ ہے Adobe Premiere sorry Adobe Premiere کہہ رہا ہوں YouTube studio beta کے اوپر ویڈیو upload کرنے کا اب جیسے یہاں پہ آپ کی 100% ہو جائے گی اس کے بعد processing start ہوگی processing بہت جلدی speed میں ہوتی ہے وہ 100% ہو جائے گی تو آپ نے اس کو schedule یہ دیکھیں میں نے click کرنے لگا تو اس نے کہا جی کہ آپ نے schedule کیا ہوئے نہیں میں schedule نہیں کرنا چاہتا میں ابھی publish کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس کو اوپر click کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ publish ہو جائے گی لیکن میں نہیں کرنے والا کیونکہ اس channel کے اوپر میں نے ایک علیدہ سے content بنانا ہے جو میں نے سوچا ہوئے تو آپ کو بتانے کا طریقہ مقصد یہ تھا کہ ویڈیو ایسے upload کرنی ہے kids والے کا اس کا دھیان کرنا ہے پھر ایک بر repeat کر دوں اس چیز کا دھیان کرنا ہے یہ آپ کا بنا بنایا اچھا بلا channel جو ہے اس کا بڑا گھر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا دھیان کرنا ہے اور sorry tags کہاں پہ دینے ہیں tags یہاں نیچے آکے more options ہوں گی ٹھیک ہے more options یہ لی ہوئی ہے اس کے نیچے آکے آپ نے tags دینے ہیں یہ والے اس کے بعد تیسری جیز جو بہت زیادہ consider کرنے والی visibility اس میں آپ نے public select کرنا ہے تو ببسو دوستو ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی جیسے یہ آپ کی 100% ہو جائے گی آپ نے publish پر کلک کر دینا آپ کی ویڈیو publish ہو جائے گی ویڈیو آپ کے لئے دوستو بہت helpful ہوگی امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے قائدہ ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا please اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور پورا آپ سیریز دیکھیں گے اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہم ویڈیو کو رینک کیسے کریں کیونکہ ایک ٹاپک کے اوپر بہت ساری ہزاروں ویڈیوز بنی ہوتی ہیں لیکن ہماری ویڈیو کیسے سارچ میں پہلے پیج پہ آئے گی تو وہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی اس کو دیکھنا مت بھولئے گا سجیشن کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ابھی ڈال دوں نہیں تو جیسے میں ویڈیو بناوں گا تو اس وقت میں سجیشن کے اندر ڈال دوں گا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار